بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سپنچ کیک کی ریسپی جو کہ ہم ٹین روپیز کا آم شاپ سے بائے کرتے ہیں بہت ہی مزیدار بنے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا سکرپ مت کیجئے گا چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باؤن لے لیں گے اس میں ایک ایک کر کے ہم انڈا ایٹ کرتے جائیں گے اس میں ہم فور ایک کا استعمال کریں گے اب ہم اس میں ٹو ٹروپس کے قریب وینیلا ایسنس ایٹ کریں گے ون اینڈ ہاف کپ اس میں آئسنگ شوگر ایٹ کر لیں گے اب ہم ہینڈ بیٹر سے اسے بیٹ کر لیں گے پانچ سے دس منٹ تک اسے بیٹ کر لیں گے یاد رکھئے گا کہ ہمیں اسے پانچ سے دس منٹ بیٹ کرنا ہے اچھا سا فلافی ہو جائے یہاں پر کم بیٹ کرنے سے یہ کیک خرابی ہو سکتا ہے اب ہم اس میں میدہ ایٹ کریں گے ون اینڈ ہاف کپ اور دیکھیں یہاں پر گول سے راؤنڈ میں اسے فولڈ کرتے جانا ہے ہم پر ہم تھوڑا تھوڑا میدہ کر کے ایٹ کرتے جائیں گے اب ہم دوسرا بھی میدہ اس میں ایٹ کر لیں گے اور اسے بھی اچھی ترکی سے فولڈ کر لیں گے یہاں پر اچھے سے ہمارا میدہ فولڈ ہو چکا ہے اب ہم ایک بتر پیپر لیں گے اس میں کوئی سبھی پیپر کو آئل سے گریس کر کے اس میں سارا ہم بیٹر ایٹ کر لیں گے اب ہم یہاں پر ڈش کو اٹھا کر اچھے سے ڈیپ کر لیں گے اب ہم کیک کو بیک کر لیں گے یہاں پر پتیلے کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اب ہم پتیلے میں ایٹ کر کے اسے آدھی گھنٹے کے لیے اسے بیک کر لیں گے 32 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم کےک کو چیک کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کےک ماشا اللہ چھے سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اس کی کٹنگ کر کے اسے سرف کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ ٹی ٹائم میں بھی اسے سرف کر سکتے ہیں اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں فیڈبیک زیادہ دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ افیس